دو اگر 빠کستان باچہ خان چوک ہیڈر آباد سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں ہیدر آباد کے مسائل سب ایک سے پہلے بات ہوئی کہ یہاں پر سیوریز کا مسئلہ ہے ٹرافک کا مسئلہ لوڈ شیڈنگ غربت میں گائی بے روزگار یہ تمام مسائل ہمیں ہیدر آباد میں نظر آ رہے ہیں جس کا تذکرہ یہاں پر لوگوں نے کیا آپ کے خیال سے یہ مسائل کیوں جنم لے رہے ہیں کسی نے کوشش کی ان مسائل کو حل کرنے کی ان مسائلوں کو حل کرنے کی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی ایک دیسرے کے اوپر لوگ چڑھنے کے اوپر تیار ہیں کہ میں اس سے پہلے کہاں کاروبار کروں میں اس سے پہلے کاروبار کروں بس ہم لوگ جو ہے ایک دیسرے کے پیچھے لگے ہیں پیچھے جو ہے بہت کمی سے جاتے ہیں ربورٹ کرنے کی لئے بہت کمی سے ربورٹ کرتے ہیں بہت کمی سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ خود ہی ہم حل کر لیں یہاں پہ جیسے بتایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا جمہوریت میں رہ رہے ہیں یہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جمہوریت میں ہم نہیں رہ رہے ہیں کیونکہ ہم قید ہیں 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 ہم قید ہی رہیں گے اور ہم کو اگر بارڈر ہمارا کھول دیا جائے پورا برابر کر دیا جائے تو شاید ہماری زندگی جو نا فل سفل ہو جائے اچھا ٹھیک ہے جی اہا آپ بتائیے گا اور کیا بنیادی مسائل ہے یہ حل کیوں نہیں ہے جس طرح عادل نے سوال کیا اور بنیادی مسائل ہے یہ پختنوں کیلئے جو نادرہ کا خلاف شناخت کارٹ کا مسئلہ ہے جتنا بھی عام پختن لوگ رہے ہیں ہدر آباد کے اندر اس کا شناخت کارٹ کا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ اس کے سالو سالو چکر لگاتے ہیں بنواتے ہیں نہیں اس کے لئے یہ پختنوں کا ہے باقی ماجر کے لیے نے سندھی کے لیے کوئی کام کے لیے نے صرف پختون اور پتھان کے نام کے لیے آج بھی ہم لوگوں نے ریلی نکالیا گیا پریس کلب پہ گیا اور آج بھی مظاہرہ کیا اور صرف پختونوں کے لیے ہمارا یہ مانگ ہے صرف شناختی کار پختونوں کے لیے بنا جائے ادراباد میں جو رینے والا جتنا بھی پختون بھائی ہے وہ سب یہاں کرینے والا ہے جو یہاں سالوں سال سے رہ رہا ہے اگر وہ پتھان ہے پختون ہے تو اس کا شناختی کار نہیں ہے وہ بغیر شناختی کارڈ کے یہاں پر رہ رہا ہے کاروبار کر رہا ہے شناختی کارڈ کا سب ہے جس کا شناختی کارڈ نے اس کو بننے نہیں دیتا ہے کیوں بولتے گیا ہے نادرہ والا کیوں کیا مسئلہ ان کو پتھانے سے نادرہ والا بولتے ہیں پیشور میں بناو اپنی شہر میں بناو کوئیٹے میں بناو یہاں پر نہیں بناو یہ مستقل پتہ یہ ہے وہ یہ بات بناو کیا پانچ سال سے جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں شناختی کارڈ ہے جو دو تین مہینے ہوا ہے آئے ہیں ان کے لئے خالی یہ مسئلہ ہے دو تین مہینوں کے لئے پانچے سال کے لئے یہ مسئلہ ہے تو سر آپ کا مستقل پتہ وہاں کہ ہے پشاور کا موترم پیدا بھی ادھر ہوئے ابو بھی ادھر سارے اب یہی مسئلہ ہے نامہ رشنہ ہونے کے باوجود شانتی کا نہیں بنا رہا ہے بولتے ادھر بناو تم لوگ پتھانو ادھر کے شک کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ادھر کے وہ ادھر کے نہیں ہو تم کیوں یہ بناتے ہو یہاں پہ ہم لوگ تو پیدا ہی در ہوئے ہمارا ہمارا پیدایش ادھر آباد کا ہے جب ہم جاتے بھائی کو بیٹے بھائی نہیں تم نے یہاں کھلا جو ایسے بانے بنا کے بیٹے یعنی یعنی دوست آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام پختون جو پورے سندھ میں پیدا ہوئے آہ ان کے شناختی کارٹ اب نادرہ والے نہیں بناتے نہیں بناتے اچھا تو آپ نے وجہ آپ نے انہیں کہا کہ جی آپ بنائیں ہم تو یہاں پر پیدا پیدایش بھی ادھر ہے سب کچھ ادھر کا ہے ہم نے پیشاور دیکھا نہیں ہے کبھی کبھی کوئی شادی وغیرہ یا دوسروں کا ہوتے یا رشتہ دار ہوتے ہم جاتے ہم ایدھر آباد کے پیدایش ہی ہے ایدھر آباد میرے دیکھا ہے ہم نے پیدایش نامہ ڈیٹر وہ دکھایا بہت سرٹیفیکٹ وہاں پر ان کو کہ یہ دیکھیں پیدایش یہاں پر ہوئی ہے ایدھر آباد میں ہوئی ہے اس کے باوجود منا کرتے ہیں چکر دیتے ہیں کہ بھائی تم آج ہوئے سکر ہوئے سکر چکر ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ قانونی پیلو ہے شداد اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں جی آپ بتائیں کہ یہ تمام جو مسائل ہیں یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں تو ادھر کے موزیر جو میبران ہے وہ عوام عوام سے بہنٹ لے کے فیل نظر نہیں آتے ہیں اچھا عوام کا ایدھر نہیں ہے کہ جو مسائل حل کریں یا کسی سے مسائل لے لیے ہیں کوئی مسئلہ حال ہو جائے یہاں کے ایم این اے ایم پی اے نظر نہیں آتے ووٹ لے کے بس ووٹ لے کے پھر چلے جاتے تو نظر نہیں آتے اور ہم اول تو آپ کو خشام دید کہتے ہیں جو مانگ رہا ہے پاکستان جو آپ کی یہ میڈیا سینٹر ہیں جو آئے ہیں وہ اتنا پبلک ہجوم کٹھا ہے ہم اس کے محافظ آپ کو خشام دید کہتے ہیں یہاں کے سارے مسائل ہیں جو پبلک آپ کو سنے گی انشاءاللہ یہ مسائل ٹھیک ٹھیک ہے جی آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام اسد اللہ خان ہے میری ریائش بی اے پی اے میری پیدائش بی اے کی ہے جیسے کہ بھائی دوست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا ایم اے ایم پی اے نہیں آتے یا زیلہ ناظم نہیں آیا یا ناظمین نہیں آیا تو یہ سب جھوٹ بول لیں اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ اسپارڈ روڈ یہ فلائی آوار یہ جو اپنے لائٹنگ یہ کون قرار رہا ہے یہ گراس روڈ سے یہ مترہ کوئی مومنٹ کے ایم اے ایم پی اے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ وہی لوگ ہیں چاہے برسات ہو یا توفان ہو یا فلٹ آ رہا ہو تو یہ لوگ آپ کے درمیان ہوتے ہیں چاہے وہ پختون ہو چاہے وہ پنجابی ہو چاہے مہاجر ہو یا چاہے سندھی پانچ اکتوبر اپنا آٹھ اکتوبر دوہدار پانچ کو زلزل آیا بھاگ میں کشمیر میں تو بھائی آٹھ اکتوبر کو کون لوگ پہنچے وہاں پہ پہ پنجاب سے نونلیگ والے پہنچے گیا مترہ کوئی مومنٹ واحد جماعت تھی جس نے جا کے وہاں پہ کام کیا لوگ کہہ رہے ہیں یہ فلائی آوار جو بنائے سے چاہے پانچوں کو مومنٹ واحد ہوں میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں میں میں آپ کی طرح بھی آ رہا ہوں میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ک منٹ میں آپ کی طرف بھی ہا رہا ہوں اقتدار ہمارے ایم اے لے اے ین پی ضرور ہیں مگر اقتدار کبھی نہیں ملا اسی وجہ سے اس عوام کی وجہ سے آج ہم گورنمنٹ سے الگ ہوئے ہیں صرف آپ لوگوں کی وجہ سے لیکن یہاں کے جو بنیادی مسائل ہے بھائی وہ کسی نیال نہیں کہ میں بات مقصد ہے پیسی پارٹی کی ثروہ وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں یعنی آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو یہ جو سڑکیں ہیں اور یہ پول بنیں یہ بہتر ہو یہ بن گیا یہ ان کے حساب سے صحیح ہو گیا لیکن جو یہاں پہ رہنے والے ہیں یہ جو یہ یہاں پہ رہنے والے م involve یہاں کی جو عوام ہے آپ کسی سے بھی سے حراب یہاں سے جن سے بھی آپ پوچھ لو کہ مثال اگر کوئی یہاں پر آپ کسی سے بھی پوچھو کوئی پل سے خوش نہیں ہے کیوں کہ اس کی یہاں پہ کسی کو ضرورت نہیں دی انہوں نے اچھا کیا ہوگا پورے ہیدارпاد کی بات کرتے ہیں پورے ہیدارباد کی بات کرتے ہیں پور سے بڑھے بتا کہنے کا یہ ہے کہ اور بنیادی مسائل یہاں پر ہیں بھائی کہ جس کے علاقے اس میں مسئلے ہو جاتے ہیں جس جس کے جو علاقے ہیں بھائی نے پلکی بات اس میں ہی چلی ہے بھائی نے پلکی بات کری میرے بھائی نے بتا ہے در ایک بندہ پہلے ایک شہید ہو گیا ہوتل والا تھا ایک دوسرا بھی معذور ہے اور اس پلکیوں پر لائٹ کبھی نہیں جلی یہ بھی وابڈا والوں کی مہربانی ہے کہ اس پلک پر لائٹیں لگی تو صحیح وہ جلی نہیں کبھی آئی بھی میرا خیال سے بندی ہوں گی تقریبا تو پوچھنے والا مقصد ہے ان ٹیم پر کوئی نہیں ہے جب جس کو مق بھائی نے فرصت ہوتی ہے ٹائم ملتا تو بلکل واہ جاتے ہیں وہی والا حساب ہے کہ اپنی وہ فومیلیٹی پوری کرنے کے دیئے ان ٹائم کے اوپر جیسے میرے بھائی نے بولا تو اس ٹیم پر ادھر کوئی سننے والا نہیں ہے جس کا جو علاقہ ہے وہ اس حساب سے ادھر بھائی سے کام بھی ہوئے سب کچھ ہوا ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس روڈ کے اوپر کتنا خرچ ہے لاکو کروڑوں روپے اس کے اوپر لگ گیا لیکن سیوریش کا نظام سائن ہوا ابھی بھی ہوا پر اگر موٹر چلے گی تو پانی نکلے گا میرے بھائی نے ایک نے کہا کہ پانی ابھی بھی آپ پیشے جا کے دیکھ لے تو وہ روڈ بند تھا تو نا ادھر پانی کا کوئی مسئلہ ایسے ہوتا ہے نا کوئی لائٹ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس ٹیم آتی ہے کس ٹیم نہیں آتی ہے ان کا موضوع کیا ہے مگر اگر آپ دیکھنا چاہے تو میرا بھائیوں اور دوستوں پاکستان بننا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نام پہ بننا ہے مگر آج پاکستان میں کوئی سا قانون چلتا ہے موسیقی